السلام علیکم ویلکم تو روی کیچن گارنی کیسے آپ سب فرنس ٹھیک ٹاک ہیں تو یہ دیکھیں کچھے عام توڑ کے میں لے کے آئی ہوں یہ ہمارا اپنا اپنے درہت کے کچھے عام ہے اس کا ہم بنائیں گے آج اچار اور ساتھ میں بنائیں گے چھٹنی تو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے کچھے گرین گرین سے مینگوز اور کچھ یہ دیکھیں گی ہے میں نے توڑ کے رکھی ہیں تو ان کو توڑ کے ان کو دھو کے گوش کر کے تو کاٹ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا اچار کیسے اپنا آجاتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو نا اس کی ٹانی کے سمیتی لے جائی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگتا نا توڑ کے کیونکہ یہ اس کا تو کافی بڑا سا درہت ہوتا بردو بردہ چاڑ نہیں سکتا تو ایسے ٹانیاں توڑ کے تو اپنا شوک پورا کرلو اور ان کو توڑ لو سٹیک ٹاک ہے تو آج کا اچار کا موسم ہے یہ ہمارے گھر میں اپنا لگا ہوا ہے آم کا بہت بڑا کافی بڑا سا پودر لگا ہوا ہے وہاں سے یہ توڑ کے لائیوں میں آم کچھے آم اس کا اچار ہم ڈالتے ہیں آج کال ویسے بھی سیزن ہے اچار ڈالنے کا تو اس کا بہت ہی مزیدار اچار ڈالتا ہے میں آپ کو ایک یونیک سی ریسپی بتاتی ہوں آپ ویسے ڈالیے گا اور اچار کا کبھی بھی حراب نہیں ہوگا تو ان کو میں نے واش کر کے تو رکھا تھا یہ دیکھیں ڈرائے ہوگئے ہیں اب ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اس کو اپنے کٹنا اس طریقے سے کچھ لوگ نا وہ ویسے ڈالتے ہیں اچار مطلب اس کے آم کے چار پیس کر کے تو بڑی بڑی اس کی بڑے بڑے پیسز ہو جاتے ہیں تو آج کل تو ویسے اس سابسہ نہیں ڈالا جاتا میں جیسے ڈالتی ہوں میرے بچے تو ایسے ہی کھاتے ہیں میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گی اس میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایسے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ لیا آپ نے آم لینا ہے آم کو ایسے سائیڈ سے کٹ کر کے نا ایسے اس کا پہلے بڑے بڑے پیسز نہیں کھا لینا ہے پھر ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح نا اچار کھانے میں آسانی بھی ہوگی اور بہت ہی مزے کبھی بنے گا اور اب کچھار ضائع بھی نہیں ہوگا یہ سارا اچار کے دیکھیں میں نے ایسے ہی کٹ کے تو رکھ لیا یہ دیکھیں سارا تو آپ نے ایسے ہی اس کو کٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں نا مسائلیں ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی کہ اس میں کون کون سے مسائلیں جائیں گے سب سے پہلے تو یہ والا مسائلہ ہے یہ میں نے ریڈی کر کے رکھے اس میں نے سونف ڈالی ہے اور ساتھ میں وہ جو میتھی جو ہوتی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کرش کیا اس کو زیادہ بھریک نہیں کیا تو یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر جتنی کونٹیٹی آپ کی آپ اپنے حساب سے میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ٹوسی حساب سے میں نے اس میں تقریباً چار چمچ سونف لیے تھے چار یہ اس کے میتھی دانے کے لیے تھے اب اس میں میں نمک اور چار میں ہمیشہ زیادہ جاتا ہے اس میں میں نے چار چمچ نمک ڈالا ہے ایک بڑا بھر کے چمچ ریڈ جو میچ ہوتی ہے اس کی اور ایک چمچ بھر کے حلدی کا ڈالا ہے اب ہم یہ بھی اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی دیکھ اسے آپ نے اسے اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیے نا ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا سارا اس کا مسالہ ایکول جتنے بھی آپ نے یہ مینگو کٹیں سب کے اندر لگ جائے گا ایسے ہاتھوں سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو نا مل کی نا اس کے ساتھ لگا رہے ہیں دیکھیں کتنے میں نے اس کو اچھی طرح سے میچ کی ہے تو یہ دیکھیں سار یا چار کو اچھی سے مسالہ لگ گیا اب ہمارا چار اب ہمارا چار جو ہے نا وہ برنی میں ڈالنے کے لیے بلکل ہمارا چار ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ڈالیں گے میرے پاس یہ چھوٹی سی ایک برنی اس میں ڈال دیں گے میں اب ہم ڈالیں گے اس میں جو سرسوں کا تیل وہی اچار میں ڈالا جاتا ہے زیادہ تر لوگ وہی ڈالتے ہیں لیکن ایسے یہ دیکھیں جٹ بٹ آپ کا جو اچار ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اوائل ڈال کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں نا کتنا پیارا لگ رہا ہے نا جی اس طرح سے آپ کا جٹ پٹ سے تیار ہو جائے گا یہ اچار اور باقی یہ جو بچہ ہے اس کو بھی میں دوسرے کسی برطن میں ڈال دیں آپ چاہیں تو کسی مطلب شیشے کے برطن میں ڈالیں گے پھر تو اچار حراب نہیں ہوگا چاہیں تو آپ جو پلاسٹک کی ایک پنٹینر میں ملتا ہے اس میں بھی ڈال کر رکھ لیں صرف آپ کا اچار جو ہے نا تیل میں اچھی طرح سے ڈوبا ہونا چاہیے گا پھر اچار کا بھی جی یہ باقی جو بچہ ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے کسی برطن میں اور ایسی آپ جٹ پٹ اچار جلدی جلدی میں آکے آپ پورا سال اس کو کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ جٹ پٹ چھوٹی اسی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب بھی کریں چینل پر ہے نیسی ریدیو میرے اوکے لائفیز